جن کی دعوات و تبلیغ کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلانے کی ذریعے سے دائی الاللہ دائی الالخائر کی طرف بلانے کی وجہ سے دس گیارہ لاکھ سے لوگ گائر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں دائرہ اسلام میں شامل ہو چکے ہیں اسلام اسکلار میرے دوستوں ان کی باتیں سننا اور پھر ان سے مناظرہ کی طور طریقہ سکھنا اور انگریزی میں کے سنداز سے جواب دے رہا ہے پھر عربی میں کے سنداز سے جواب دے رہا ہے پھر قرآن مجید کی آیات کو اس کی مضمون کو اتنی بہترین انداز سے سجا کر جواب دیتے ہیں سب کو لا جواب کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انہ صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں ایک عظیم گناہ ہیں جس کا نام شرک ہے شرک کی علاوہ اللہ رب العزت تمام تر گناہوں کو بکھر دیں گے تو میرے دوستوں قل انہ صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہمارے نماز ہمارے نظر و نیاز ہمارے حیات ہمارے موت لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی لئے ہے رسول مقبل صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری طرف سے ایک ہی بات کیوں نہ ہو لوگوں کی کان پر پہنچا دوں بل لگوانی اولاو آیا میرے دوستوں بات یہ ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ بہت بڑے اسلامی اسکلار الشیخ علماء زاکر نائی پاکستان میں تشریف لا چکے ہیں اب میرے دوستوں اس میں مختلف قسم کی لوگ مختلف قسم کی علماء ملنا علیاز گمن صاحب کی ایک کلیف دکھا کہ ڈاکٹر زاکر نائی کو نہیں سننا چاہیے ڈاکٹر زاکر نائی کے باتیں سننا یہ بھی گناہ ہے ان کی باتیں نہیں سننا چاہیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں مگر اس انداز سے محبت کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کے بعد پہ شاہ پا خانہ یہ دوسر چیزیں یوں ٹیسٹ کرایا جائے کیونکہ وہ عالم الدین نہیں ہے شیخ علیہ دیس نہیں ہے مفتی نہیں ہے مفسر قرآن نہیں ہے تو میرے دوستوں پھر کچھ علماء اسی ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائی پاکستان آ چکے ہیں اب قسم بقسم کی فتنائیں پھلاتے رہیں گے اس سے کچھ مشرق لوگ کیونکہ زاکر نائی علماء زاکر نائی دامت برکاتہ ملالیہ اکثر ان کی جو قول ہے شرق کی خلاف کفوریت کی خلاف بلکہ ڈاکٹر زاکر نائی جو باتیں کرتے ہیں میرے دوستوں کہ بائبل سے لے کر ہندو بودیس جتنے بھی قسم کی مذہب ہے سائبین ہر قسم کی فرقہ ہر قسم کی مذہب کی مطالق ان کی اتنے مطالعہ اتنے وسیع ہے وہ اس کی بہترین انداز سے جواب دے سکتے ہیں بلکہ کوئی اگر سوال کرتے کہ ہمارے بائبل میں ایسے نہیں ہیں تو آپ کی قرآن میں ایسے ہیں تو قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر زاکر نائی اس ہنداز سے لوگوں کو جواب دیتے ہیں کہ فنہ نمبر فنہ صفہ نمبر فنہ چپٹر نمبر میں ایسے ایسے لکھے ہیں تو لہٰذا قرآن برحق ہے آپ کی کتابوں نے اس کی تزدیق کر دی صحیح معنوں میں میرے دوستو آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اس دنیا کے اندر تصریب لائیں تمام انبیاء کرام کی جو صحیفے ہیں اور جو اللہ رب العزت اسمانی کتابیں نازل فرمایا تمام کتابوں میں قرآن مجید کی تزدیق موجود ہے وہ سارے کتاب قرآن مجید کی مصدق ہے بلکہ حضر عیسیٰ علیہ وسلم نے اس کی تیو بشارت سنا دی ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَ بْنُ مَرِيَ مَيَّ بَنِ إِسْرَائِيلَ رحمة للعالمين محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں جن کو پر اللہ رب العزت افضل الكتاب فرقان العظیب کلام اللہ شریف نازل فرمائیں گے اب میرے دوستوں زاکر نائی ہر فرقہ کی ہر مذہب کی کتابوں کو مطالعہ کر کے اس انداز سے جب آپ دیتے ہیں یہ کافر کو اس انداز سے مطمئن کر دیتے ہیں کوئی ایمان لانے پر مجبور ہو جاتی ہیں جن کی دعوات تبلیغ کی ذریعے سے اللہ کی طرف بلانے کی ذریعے سے دائی الاللہ دائی الالخائد کی طرف بلانے کی وجہ سے دس گیارہ لاکھ سے لوگ گائر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں دائرہ اسلام میں شامل ہو چکے ہیں تو اتنی بڑے وہ علماء ہیں اسلام اسکلار میرے دوستوں ان کی باتیں سننا اور پھر ان سے مناظرہ کی طور طریقہ سکھنا اور انگریزی میں کس انداز سے جواب دے رہا ہے پھر عربی میں کس انداز سے جواب دے رہا ہے پھر قرآن مجید کی آیات کو اس کی مضمون کو اتنی بہترین انداز سے سجا کر جواب دیتے ہیں سب کو لا جواب کر دیتے ہیں